اوئے سلقہ ہے آرزوں کا بندگی میرے بندگی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتے ہیں کہ آپ خریت و آفیت سے ہوں گے ہم ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ایک نئے مجرب اور پاورفل وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور اللہ وحدہ اللہ شریک کی بارگاہ میں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ کریم آپ تمام دوست احباب ماں بہنوں اور بیٹیوں کو دونوں جہانوں کی عزتوں سے مالا مال فرمائے اور اللہ کریم آپ کی دینی دنیاوی حاجتوں کو مسائل کو پرشانیوں کو دور فرمائے ناظرین آج کا جو یہ وظیفہ ہے انتہائی آسان سا عمل ہے اور وہ بھی صبح کے وقت جب ہر انسان اٹھا ہوا ہوتا ہے تو انشاءاللہ آپ اس وظیفے کو جب کریں گے تو اللہ کے فضل و کرم سے مال و دولت کی فراوانی ہوگی رزق میں برکتیں ہوگی اللہ کریم مسائب سے نجات نصیب فرمائیں گے ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے آپ ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن بٹن پر ضرور کلک کریں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو ٹائم مرک مل سکے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سنیے اور اپنی زندگی پر غور کریے کہ کیوں ہمارا رزق کم ہے ہمارا رزق میں برکت کیوں نہیں ہے حضور نبی کریم علیہ السلام کا فرمان عالی شان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے فرشتے صبح کے وقت آسمانوں سے انسانوں کا رزق لے کر زمین پر نازل ہوتے ہیں اور جو انسان جاگ رہے ہوتے ہیں انہیں ان کا نصیب ان کا رزق دے کر واپس چلے جاتے ہیں اور جو سو رہے ہوتے ہیں ان کا واپس لے کر چلے جاتے ہیں لہذا فجر کی نماز ہر حال میں ادا کیا کریں اس وقت اللہ کریم کی رحمت جوش میں ہوتی ہے فجر کا وقت ہوتا ہے اور اللہ کی نوری مخلوق انسان کا رزق لے کر جو ہے زمین پر تشریف لے کر آتی ہے یہی وجہ ہے کہ ہماری اکثر عبادی صبح کی نماز سے غافل ہے نماز نہیں پڑھتے اور پھر رزق کی تنگی کا سوال کیا جاتا ہے لہذا صبح ہر حال میں فجر کی نماز پڑھیں اور اپنا رزق فرشتوں سے وصول کریں اب چلتے ہیں آج کا جو وظیفہ ہے اس وظیفے کی طرف کہ صبح کے وقت اگر آپ کوئی رزق کی تنگی ہے آپ کوئی پریشانی ہے آپ کے گھر میں کوئی مسئلہ ہے کوئی تکلیف ہے تو آپ نے اللہ کریم کے اس عصب مبارک کا ذکر چالیس روز تک صبح کے وقت اٹھ کر کرنا ہے اور وہ بھی انتہائی دو منٹ تین منٹ کا یہ وظیفہ ہے اتنا زیادہ نہیں ہے آدمی چلتے پھرتے آتے جاتے بھی اپنی اگلیوں پہ پڑھ سکتا ہے جو شخص اسے اکتالیس مرتبہ ہر روز چالیس دن لگتا ہے یا عزیزو لفظ اللہ کا عصب مبارک دوبارہ سنیں یا عزیزو پڑے گا تو اللہ کریم ہرگز اسے محتاج نہیں فرمائیے اور ہر روز فجر کی نماز کے بعد یہ روٹین رکھیں اول آخر دروس شریف پڑھ لیں اور چالیس دن تک اکتالیس مرتبہ روزانہ اول آخر دروس شریف تو تین مرتبہ سات مرتبہ جتنی دفعہ آپ پڑھ سکتے ہیں درمیان کے اندر اکتالیس فوٹی ون مرتبہ آپ نے یا عزیزو یا عزیزو یہ آپ نے وظیفہ پڑھنا ہے انتہائی یہ مجرب وظیفہ ہے جب یہ وظیفہ پڑھتے ہیں اللہ کریم انہیں عزت عطا فرماتے ہیں اللہ کریم انہیں بہت بڑی شانیں اور رتبے عطا فرماتے ہیں تو لہذا اس مختصر سے عمل سے بالکل غافل نہ رہیں روزانہ صبح کے وقت اٹھیں اور اٹھ کر چلتے پھرتے آپ اس وظیفے کو کریں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ کریم کی طرف سے بہت آپ پر کرم ہوگا اور اس میں کوئی شک نہیں کہ میرے مالک کریم کے جو اسمائے گرامی ہیں یہ برکتوں سے رحمتوں سے بھرے ہوئے ہیں اللہ کریم ہمیں پانچ وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے والدہ ان کا عدب و اترام نصیب فرمائے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اپنی دعاوں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ